موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے احادیث نبوی سے آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس نے سمندر میں پہاڑ کی چوٹی پر پانچ سو سال تک عبادت کی اس پہاڑ کی لمبائی چوڑائی تیس تیس ہاتھ تھی جس کو ہر طرف سے ایسے سمندر نے گھیرا ہوا تھا جس کی لمبائی ہر طرف چار ہزار فرسخ یعنی کہ بتیس ہزار کلومیٹر تھی اس کے لیے ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر میتھا چشمہ نکالا گیا جس کا پانی پہاڑ کی نچلی جانب جمع ہوتا تھا اور انار کا ایک درخت اس کے لیے ہر رات ایک انار دیتا تھا جس کو وہ غذا کے طور پر دن کے لیے کھاتا تھا جب شام ہوتی تھی تو اتر کر وضو کرتا اور وہ انار توڑتا اور کھاتا تھا پھر اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اس نے اپنے رب سے موت کے وقت یہ سوال کیا کہ اس کی جان سجدے کی حالت میں قبض ہو اور زمین اور دوسری کوئی چیز اس کے بدن کو خراب نہ کرے حتیٰ کہ وہ سجدے ہی کی حالت میں قیامت میں اٹھے شنانچہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا پس ہم جب آسمان سے اترتے یا چڑھتے تھے تو اس کے پاس سے گزرتے تھے ہم نے علم میں اس کی خبر پائی کہ وہ جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دوں وہ عرض کرے گا یا رب بلکہ میرے عمل کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ چلو اس کے عامال کو اور میری نعمت کو دولو مقابلہ کرو ان دونوں کا تو چنانچہ اس کی جو نگاہ کی نعمت ہوگی وہ اس کے پانچ سو سال کی عبادت کو گھیر لے گی ابھی اللہ کی جو اس کے بدن پر نعمت تھی وہ باقی ہوگی اللہ اکبر اس کی پانچ سو سال کی عبادت صرف نگاہ کی نعمت بھی کا قرض بھی نہیں اتار پائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور ابھی نعمت کا قرض باقی ہوگا کہ اس کے عامال ختم ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو جب اس کو دوزخ کی طرف گھسیرہ جائے گا وہ پکار اٹھے گا اے میرے رب اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو واپس لاؤ پھر اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا وہ عرض کرے گا یا رب آپ نے اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تیری طرف سے تھا یا میری رحمت سے وہ عرض کرے گا بلکہ تیری رحمت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے پانچ سو سال تک کس نے عبادت کی طاقت دی تھی وہ عرض کرے گا اے میرے رب تُو نے دی تھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے سمندر کے بیچ میں پہاڑ پر کس نے اتارا تھا اور تیرے لئے نمکین پانی کی جگہ میٹھا پانی کس نے نکالا تھا اور تیرے لئے ہر رات انار کس نے پیدا کیا تھا جبکہ یہ سال میں صرف ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو سارا سال کھاتا تھا اور تُو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تیری روح کو سجدے کی حالت میں قبض کروں تو میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کیا یہ سارا معاملہ تیرے ساتھ کس نے کیا وہ عرض کرے گا اے میرے رب تُو نے کیا اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے تھا اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں اے فرشتوں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اے میرے بندے تُو بہت اچھا بندہ تھا چنانچہ اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں مومنین کے ساتھ سب کچھ اللہ تعالی کی رحمت سے ہوگا اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں کتاب چوبہ والعنابہ میں روایت کیا ہے پھر اسے امام الحکیمت ترمزی یہ امام ترمزی سے الگ ہے یہ امام حکیم ترمزی ہیں یہ بات کے ہیں امام ترمزی پہلے کے ہیں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کے زمانوں میں تو امام حکیم ترمزی نے نوادر الاصول میں سے روایت کیا ہے اور امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور امام منظری نے اسے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے تو اب اس سے اندازہ کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے لوگ جنت میں جائیں گے اپنے آمال پر گھمنڈ نہ کرو اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ کرو اپنے نیک ہونے پہ مت اتراؤ یہ رحمتیں یہ نعمتیں جو تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں تم استعمال کرتے ہو اللہ کی انعامات تمہارے بدن پر جو ہیں صحت ہے آفیت ہے گھربار ہے بیوی ہے بچے ہیں آسائشیں ہیں جو انعامات ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے ہم ایک ایک سانس کے لیے اس کی محتاج ہیں ایک ایک سانس کے لیے جتنی عبادتیں جتنی ریاضتیں کر لو ان سانسوں کا حساب بھی ادا نہیں کر سکتے جو ان ریاضتوں اور محنتوں میں اس نے عطا کی پھر ان توانائیوں کا طاقتوں کا آسائش کا ان کا بھی کیسے یہ نعمتیں تو اس کی اتنی ہیں کہ انگنت ہیں ہم ادائی نہیں کر سکتے تو کبھی بھی اپنے کسی عمل کے متعلقی خیال نہ کرنا تم بس عمل کیے جاؤ کام کیے جاؤ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے عبرت آموز واقعہ ہے کہ وہ سمجھا کہ اس کی پانس سو سال کی ریاضت کے بدلے وہ جنت میں جا رہا ہے تو جب حقیقت سامنے آئی تو شرمندہ ہو گئی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ اس شخص کا واقعہ جو پہلے زمانے میں گزر گیا اتنی ریاضت اتنی محنت اور ہماری تو ریاضتیں اور محنتیں کچھ نہیں ہمارے دماغ ایسے چڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے اس لئے اپنے اندر قبر کو نہ آنے دو اپنے اندر نخوت کو نہ آنے دو اپنے اندر بڑائی کو نہ آنے دو چار کتابیں پڑھ کے یہ نہ سبجنے لگو کہ تم بڑے علامہ ہو گئے ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایسے ایسے علم کے پہاڑ کہ جن کو دیکھنے میں جن کے علم کو دیکھنے میں علماء کی کہ اس انداز سے رہتے تھے کہ علم کے ساتھ سمندر پی کے بیٹھے ہوتے تھے اور کسی کو خبر ہی نہ ہوتی تھی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تم دیکھو کوئی خیال کرو کوئی عام آدمی ہوگا بڑے لوگ ہیں بھائی بڑا اللہ نے علم دیا تھا اور معرفت بھی ولایت بھی دی تھی پر ساتھ بزرگی بھی دی تھی حلم بھی دیا تھا بردباری بھی دی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اپنے عامال پر غرور و تکبر سے بچائے ہر قسم کی نعمت پر غرور و تکبر سے بچائے ہمیں بندہ بن کے رہنے کا فن سکھا دے پتہ ہے بندہ تو نام ہی غلامی کا ہے اور غلاموں کی گردنیں اکڑی ہوئی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اس سے دلوں کے میل بھی چھٹتے ہیں اور غرور بھی بٹتے ہیں گڑ گڑا کے اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس سے دلوں کی سختیاں دور ہو درود و سلام پڑھو تاکہ تمہارے اندر ایمان کی تقویت حلاوت کے ساتھ پیدا ہو چاشنی مٹھاس کے ساتھ پیدا ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں